بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انسان اکوی آج تیس اپریل ہے این اس وقت جب پاکستان کا میڈیا این نے دو سو انچاس کے الیکشنز پر تبصر کر رہا ہے بحث کر رہا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی بات چل رہی ہے کہ کس سیاسی جماعت کا کس سیاسی جماعت کو کتنا تانہ دینا بنتا ہے یہ وہ وقت ہے جس وقت پوری دنیا عالمی قوتیں دم سادھ کر بیٹھی ہیں تمام نظریں ہیں افغانستان پر اور اب سے چند گھنٹے کے بعد پاکستان کی حالیہ تار کا بھی سب سے اہم وقت سب سے کروشل ٹائم اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ویس اپریل میں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ امریکہ اور تمام غیر ملکی افواج ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے انخلاق کرنے جا رہے ہیں ویڈرول ہوگا فورن ٹروپس کا جس کا آغاز یکم مئی سے ہوگا یعنی کہ اب سے چند گھنٹے بعد اس ویڈرول کا اس انخلاق کا آغاز ہو جائے گا اور گیارہ ستمبر دو ہزار اکیس تک وعدہ ہے امریکی صدر کا نو بوٹس آن گراؤنڈ کہ امریکی افواج جن کی تعداد تقریباً پچیس سو کے قریب ہے پچیس سو سے کچھ زائد ہے اس وقت افغانستان میں ان کو مکمل طور پر افغانستان سے نکال لیا جائے گا اس سینیریو میں پاکستان کے لیے انتہائی کروشل ٹائم ہے کس قسم کی ڈیولپمنٹس کی توقع کی جا سکتی ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور چند اہم ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو اس انخلاق کے آغاز سے این اٹھالیس گھنٹے پہلے امریکہ کے وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بات کی ہے اس کے حوالے سے بیان سامنے موجود ہے ایک تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرا یہ سوال کیوں ابر ابر کر بار سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جانب نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ افغانستان سے انخلاق کے بعد دوبارہ اس خطے پر نظر رکھنے کے لیے اور افغانستان میں اگر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اس کو انڈر کنٹرول لانے کے لیے پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے بیسز فراہم کرے فضائی اڈے فراہم کرے جہاں سے افغانستان پر ممکنہ طور پر اٹیکس کیا جا سکیں اس کا پاکستان نے کس قسم کا جواب دیا اس کے حوالے سے بات کر لیں گا حامد میر صاحب نے اس حوالے سے افغان افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاع اور طالبان کے حوالے سے بڑے دعوے کیے ہیں وہ دعوے کیا ہیں ایکچول سیچویشن کیا ہے اور پھر دھمکی اور انتباہ اور پھر ترلا یہ سارا معاملہ یہ کیا چل رہا ہے میں آپ کے پاس ون بائی وان آ جاتا ہوں پہلے تو بات کر لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو یو ایس کمانڈر ہیں جنرل میکنزی انہوں نے سینٹ کی آرمز کمیٹی کے سامنے ایک ٹیسٹیمنی دی ان سے سوالات ہو رہے تھے افغانستان سے انخلاق کے حوالے سے انخلاق کے اوپر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ خطرہ سب کیسے ٹروپس کو ویڈراؤ کیا جا رہا ہے افغانستان سے یہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہوگا پاکستان یہ دھمکی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو آپ وارننگ یا انتباہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن صاف لفظوں میں پاکستان کے اوپر مختلف طریقوں سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے پاکستان کو ڈرائیا بھی جا رہا ہے اور اس ڈرانے کے بعد پاکستان سے ظاہر ہے کہ کچھ مطالبات اور پاک بھی کی جا سکتی ہے اب اس سمن میں ہوا یہ ہے کہ جنرل مکینزی ہیں انہوں نے کن الفاظ میں انہوں نے کہا کہ I think the country that is going to be the most affected frankly is going to be پاکستان because of the possibility of unconstrained refugee flow because of the possibility of renewed terrorist attacks in پاکستان that could ramp up as a result of this کہ جیسے ہی امریکی افواج کا انخلاء ہوگا افغانستان میں تو صورتحال out of control ہوگی لیکن جو refugee influx ہے مزید پناہ گزینوں کی مہاجرین کی افغانستان سے پاکستان آمد اور پھر یہاں پر law and order situation خراب ہو سکتی ہے پاکستان میں دہشتگردی کے حملے ہوں گے اور پاکستان ان سے نمٹ نہیں پائے گا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ situation is going to be very very difficult and he said I think Pakistan will be very concerned by that I would say frankly that it is a situation they have not been terribly helpful on over the last 20 years so that's unfortunate for them that some of this is now gonna come back home in a way that they perhaps did not anticipate یعنی کہ پاکستان پر ایک طرح سے الزام بھی لگا دیا گیا کہ 20 سال میں کیونکہ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ تعاون نہیں کیا پاکستان نے اس وجہ سے اب یہ پاکستان کے لیے ایک درد سر بن سکتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت قبل پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان زہید حفیظ چودلی نے کہا تھا کہ پاکستان نے اپنی good intent میں افغانستان میں امریکہ امریکہ کے اتحادی افواج کی مدد کی اور طالبان کو ٹاکس کی ٹیبل پر لائے اب یہ سارے سینیریو میں جس وقت یہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے میں ریپیٹ نہیں کروں گا دوبارہ نہیں بتاؤں گا آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً ڈیڑھ سے دو ہفتہ قبل افغانستان کے جو چیف ہیں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حمداللہ محبنوں نے کس طریقے سے رائنہ سے رائسنہ ڈائلاؤگ میں پاکستان کو دھمکی دی تھی اب جنرل کمر جاوید باجوا سے جو کال ہوئی ہے اس میں جنرل لائیڈ آسٹن کے حوالے سے جو بیان آئی ایس پی آر نے جاری کیا ہے اور جو ٹرانسکرپٹ امریکہ میں جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اس ٹیلی فون کال میں افغانستان کی صورتحال جو دو طرف تعلقات ہیں جو ملٹری کے ریلیشنشپ ہیں اس کے علاوہ جو میوچول انٹریسٹ ہیں مشترکہ مفادات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور افغانستان کا جو پیس پروسس ہے امن عمل ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی اب اس سارے سینریو میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے وزر خارجہ کے ترکی جانے کے حوالے سے میں نے رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کے وزر خارجہ ترکی جانے اور وہ افغانستان کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس میں شرکت کریں گے اس کانفرنس کا آغاز چوبیس اپریل کو ہونا تھا اور پھر وہ پوسٹ پون ہو گئی پاکستان کے وزیر خارجہ گئے ضرور ترکی لیکن اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی کیونکہ یہاں پر طالبان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا طالبان کا اس وقت موقف یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ نے ڈیڈ لائن یہ دی تھی کہ تیس اپریل تک یعنی کہ یکم مئی سے پہلے پہلے تمام امریکی افواج جو انیشیلی فروری کی انتیس دوہزار بیس کو معہدہ تیہ ہوا تھا طالبان کا اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اس کے تحت یکم مئی دوہزار اکیس تک تمام افواج کا انخلاہ ہونا تھا کیونکہ وہ پورا نہیں ہو پا رہا تو جو بائیڈن کے اس اعلان کو کہ گیارہ ستمبر تک ہم انخلاہ کر لیں گے افغانستان سے ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم کسی امن عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اس اعلان کے بعد جو کانفرنس تھی افغانستان کے حوالے سے وہ پوسٹ پون ہو گئی اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کانفرنس کا انعقاد عید کے فوراں بعد کر لیا جائے طالبان اس سے انکار کر چکے ہیں اور یکم مئی کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ طالبان افغانستان میں امریکی افواج اور اتحادی افواج کے حوالے سے کس قسم کا برتاؤ کریں گے کیا وہ حملے دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ ایک کوسچن مارک موجود ہے جس قسم کا ہارڈ ہٹنگ سٹینس لیا ہے اس پر پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا دیا گیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور طالبان کو کنونس کریں اس حوالے سے لیکن حامد میر صاحب سینئر صاحب ہی ہیں انہوں نے خبر لگائی دی نیوز اخبار میں فرنٹ پیج پر سنگل کال می خبر شائع ہوئی جبکہ باکس آئٹم کے طور پر جنگ اخبار میں فرنٹ پیج پر شائع ہوئی اٹھائیس اپریل کو میں آپ کو اس کا ٹیکسٹ پھٹ دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگزیکٹلی سیچوئیشن یہ ہے یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سیچوئیشن ہے جو انگریزی میں سرخی حامد میر صاحب کی جانب سے لگائی گئی ہے وہ ہے انہف ایز انہف بس بہت ہو گیا پاکستان افغان طالبان سے خوش نہیں اب یہ دعویٰ حامد میر صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے ذرائع کو ٹاپ جو انہوں نے کہا ہے دونوں جانب سے بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے جو ذرائع ہیں اور پاکستان کی جو ملٹری کے ذرائع ہیں وہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذرائع وہ کیا بات کر رہے ہیں حامد میر پاکستان نے امن عمل میں دوبارہ شمولیت کے لیے افغان طالبان کو قائل کرنے کے لیے نئی کوششیں شروع کر دی ہیں بصورت دیگر طالبان کو پاکستان کی طرف سے کچھ سخت اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدد عہدداروں نے دوہا میں افغان طالبان کی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور ان پر واضح کر دیا ہے کہ استمبول میں تیشدہ کانفرنس میں شرکت سے انکار امن عمل کے لیے ایک بڑا دھچکہ تھا اور اگر انہوں نے لچک کا مظاہرہ نہ کیا تو انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی حمایت میں چوبیس اپریل کو افغان امن عمل کا انقاد استمبول میں کیا گیا جس کی میزمانی ترکی قطر اور اقوام متحدہ نے کرنا تھی تاہم افغان طالبان کی جانب سے اس میں عدم شرکت کی بنا پر کانفرنس ملتوی کر دی گئی اس کانفرنس کا مقصد امن عمل میں تیزی لانا تھی لیکن واشنگٹن میں نئی انتظامیہ نے امریکی فوج کے انخلاقی تاریخ یکم مئی سے بڑھا کر گیارہ ستمبر دوہزار اکیس کر دیا افغان طالبان نے اس نئی تاریخ کو مسترد کر دیا اور اسے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا انہوں نے استمبول کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا گزشتہ ہفتے ترکی پاکستان اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی استمبول میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے افغان طالبان سے مطالبہ کیا کہ افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کے لیے معاہدے پر عمل درامت کے وعدے پر عمل کیا جائے معلوم ہوا ہے کہ ایک پاکستانی سیکیورٹی عددار ایک مرتبہ پھر افغان طالبان سے بدھ اٹھائی سپریل کو دوہمیں ملاقات کرے گا جس میں طالبان کو واضح الفاظ میں پیغام دیا جائے گا کہ بس بہت ہوا افغان امن امل میں پاکستان اور دیگر بین الاقوام سٹیک ہولڈرز کی کوشش ہے کہ افغان طالبان کو منائے جائے کہ وہ بوری تحادی حکومت میں شمولیت اختیار کریں لیکن طالبان ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں انتہائی متبر ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کو افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی سے جڑے گروپس کے درمیانی تعلقات کا پتہ چلا ہے ایک سینئر ذریعہ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں لیکن افغان طالبان اس الزام کو مصرد کرتے ہیں سینئر طالبان رہنماء ملہ عبدالغنی برادر کو پاکستانی ایجنسیوں نے گرفتار کیا تھا اور انہیں دوہزار اٹھارہ میں رہا کر دیا گیا یہ ملہ برادر ہی تھے جنہوں نے دوہا میں امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کیے تھے دو سینئر طالبان رہنماء ملہ عبیداللہ اخند سابق وزیر دفاع اور استاد یاسر دوہزار دس اور دوہزار بارہ کے درمیان پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کی حراست میں ہلاک ہو گئے تھے افغان طالبان نے واضح کر دیا تھا کہ وہ صرف امریکی فوج کا افغانستان سے انخلال نہیں چاہتے بلکہ وہ قوم وہ اقوام متحدہ کی تیار کردہ دہشت گردوں کی فیرج سے اپنے ناموں کا اخراج اور قیدیوں کی رہائی بھی چاہتے ہیں طویل عرصہ سے پاکستان سے طالبان سے بات چیت میں مصروف پاکستانی حکام کو ان کا غیر لچکدار رویہ مزید قبول نہیں ہے یہ دعویہ حامید میر صاحب کر رہے ہیں ایک سینئر پاکستانی ہوتے دار کا کہنا تھا کہ اشرف غنی سے بات چیت کرنا آسان لیکن افغان طالبان سے مشکل ہے کچھ حکام نے افغان حکومت پر پی ٹی ایم کی حمایت کا الزام عائد کیا ہے پاکستانی حکام نے اشرف غنی کو براہ راست اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور اس کے بعد اشرف غنی نے کبھی کھل کر پی ٹی ایم کی حمایت نہیں کی اشرف غنی نے خاموشی کے ساتھ حالی عرصے کے دوران پاکستان کے کچھ دورے بھی کیے تاکہ پاکستان کے ساتھ دوریاں ختم کی جا سکیں معلوم ہوا ہے کہ بھارت نے بھی حال ہی میں افغان طالبان سے بات چیت کی کوشش کی ہے لیکن طالبان رہنماؤں نے براہ راست ان سے ملاقات سے گریز کیا ہے ایک سینئر طالبان ذریعے کا کہنا تھا کہ بھارت ممکنہ امریکی انخلاقی صورت میں اپنی افواج افغانستان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے طالبان سمجھتے ہیں کہ بھارت نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ بات چیت اس لیے شروع کی ہے کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان افغانستان میں اس کے نئے کردار پر کوئی اتراز کرے بھارت چاہتا ہے کہ طالبان اس کی افواج پر حملے نہ کریں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ طالبان کبھی بھی اپنے ملک میں غیر ملکی افواج کو برداشت نہیں کریں گا اب اس میں منظر نامہ انہوں نے سامنے رکھا ہے منظر نامے کے حوالے سے تقریباً تمام باتیں بلکل جس طریقے سے چل رہی ہیں اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں لیکن یہ جو دعویٰ کیا ہے حمید میر صاحب نے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع جو پاکستان کے سیکیورٹی ڈیلیکیشن ہے وہ دوہ جا کے طالبان کو کہے گا کہ بس بہت ہو گیا اب اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اپنے رویے میں لچک نہیں لائیں گے امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے جو نگوسیشن چل رہی ہیں مختلف ایفرٹس ہمان عمل چل رہا ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے بات نہیں مانیں گے تو پھر انہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے یہ بات درست نہیں ہے میری سوالے سے کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے اور جو انفارمڈ جنرلسٹک سرکلز ہیں انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کچھ رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق پاکستان صرف اور صرف یہ ریکویسٹ لے کر گیا ہے کوئی ٹف پیغام کوئی دھمکی آمیز پیغام پاکستان کنوے نہیں کرنے جا رہا افغان طالبان کو پاکستان ریکویسٹ کرے گا کوشش کرے گا کہ افغان طالبان ان کی پاکستان کی بات سے مان جائیں اس میں ان کے سامنے ٹیبل کے اوپر تمام آپشنز اور جس وقت جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے گی دو چیزیں ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن دوہا میں موجود تھا جو یہ بات کر رہا تھا جس کے بنیاد پر حامد میر صاحب نے یہ بات کی ہے لیکن اس کے بعد بھیجوایا گیا ہے پاکستان کے جنوائندہ خصوصی براہ افغانستان امبیسیڈر محمد صادق کو وہ دوہا میں ملاقات کریں گے ان کی کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وہ پاکستان کی طرف سے یہ ریکویسٹ رکھیں گے طالبان کے سامنے کہ وہ عید کے بعد اس کانفرنس میں جس کے انعقاد کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو اس کانفرنس میں شرکت کی حامی بھریں اور افغانستان میں آگے کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے اپنا ایک پوزیٹیو رول پلے کریں اس حوالے سے دیولپمنٹس چل رہی ہیں آج جمعہ کا روز جب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بہت اہم ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ روس پاکستان اور چین ان کے درمیان ایک اہم ملاقات ہو جائے اس کے حوالے سے جو ضمیر کابلو ہے جو روس کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان ہیں انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ یہ ملاقات انہوں نے نہیں بتایا کہ کس جگہ ہونے جا رہی ہے اس کے پر پرٹسپیشن کس لیول پر ہوگی لیکن یہ کنفرم ضرور کیا ہے کہ ان چار ممالک کی اہم ملاقات ہوگی اور افغانستان کے حوالے سے اہم فیصلے اس میں متوقع ہیں بہرحال ہم اس وقت بہت ساری چیزوں میں مہو ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ این اے ٹو فورٹی نائن کون جیتا کون ہارا کس کو کتنے تانے دیے جانے چاہیے اور پاکستان میں ایک سیاسی ادم استحقام بھرپور طریقے سے موجود ہے حکومت کا فوکس اس کے اوپر کتنا زیادہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزراء کی اور پرائیم نیسٹر کی سٹیٹمنٹس اور تقریبا ہر دوسری بات اسی پولٹیکل کیاوس کو ایڈریس کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہی حال ہمارے ٹاک شوز کا اور یہی حال ہمارے مینسٹری میڈیا کا ہے لیکن یہ وہ وقت ہے جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ کروشل ہے پوری دنیا افغانستان پر نظریں لگا کے بیٹھی ہے نہیں لگائی نظریں تو اس ملک نے نہیں لگائی ہوئی اس ملک کے لوگوں اور میڈیا نے نہیں لگائی ہوئی جن کو سب سے زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے یہ صورتحال کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر میں نظر رکھوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ